محمد ویس میرے چینلل کا نام ہے سکائی مگریشن کنسلٹنس یوکے سٹیڈی ویزا جنوائیٹریٹ کنگڈم سٹیڈی ویزا کافے لوگوں کی بیش ہوتی ہے کہ ہم لوگ آلہ تعلیم کے لیے دوسرے کنٹریز میں جائیں وہاں جا کے تعلیم حاصل کر سکیں جیسے کہ آپ سب کو تو پتہ ہوگی ہم نے اس کی پریویس ویڈیو بنائی تھی کہ یوکے نے پوائنٹس بیس سسٹم لانچ کر دی ہے وہ پوائنٹس بیس سسٹم انہوں نے اس طرح لانچ کی ہے کہ آپ کو سیونٹی پوائنٹس لینے پڑتے ہیں جو اس کے سیونٹی پوائنٹس لینے پڑتے ہیں بہت ایزی ہے اس کے بہاں پہ کیا فائدہ ہوگا آپ کو بہاں پہ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ نے سٹیڈی کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو یوکے کی نیشنلٹی ملنے کا بھی چانس ہوتا ہے اور وہاں پر آپ کو ورگ پیرمنٹ بھی مل سکتا ہے اور اس کے لیے بہت ایزی ہے اس کے لیے کوئی اتنا آپ کو ٹف ٹائم نہیں دیکھنا پڑتا لیکن یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس یوکے کی انیورسٹی کا ایڈمیشن ہو تاکہ آپ وہاں جا کے سٹیڈی کر سکیں جب آپ کو وہاں پر ایک ایڈمیشن ملے گا ایک کیسے لیٹر کہہ لیں یا اسے آپ ایڈمیشن لیٹر کہہ لیں سان لفظوں میں تب ہی آپ جا کے ایڈمیشن وہاں پر حاصل کر سکیں گے لیکن کافی زیادہ ایشو یہ آتا ہے کہ لوگوں کی جو ایک ڈاکومنٹریشن ہوتی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی کمپلیٹ کس طرح نہیں ہوتی ان کے پاس تعلیم کمپلیٹ نہیں ہوتی ان کا سٹیڈی گپ بل جاتا ہوتا ہے ان کے پاس انگلیش سٹیفیکیٹ نہیں ہوتا یہ سب کچھ میں کوشش کروں کو بتانے کی کہ سب آپ اگر یکی کا سٹیڈی ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کیا ڈاکومنٹیشن ریکوائیڈ ہوگی آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں کیا فیس ہوگی کس انٹیک کیلے اپلائی کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ میں آپ کو کوشش کروں کو بتانے کی دیکھیں نورمالی ہوتا یہ کہ جو ایک ایک بہترین انٹیکس ہوتے ہیں یا آپ گین میں دیکھ لیں ایک ہوتا ہے جنوری انٹیک ایک ہوتا ہے سبتمبر انٹیک یعنی کچھ کلاسز ہوتی ہیں جنوری میں ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں سبتمبر میں ہوتی ہیں جیسے ابھی ہے جسمبر کی تین تاریخ اس وقت جو جنوری کے انٹیک ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں پر اس کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی آپ نہیں کر سکتے ہیں اپلائی تو کر سکتے لیکن آپ نیکس انٹیک کے لئے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جنوری میں چوتہ سے پندرہ جنوری کلاسی سٹارٹ ہو جاتی ہے مختلف نیورسٹیز میں تو ہمارے کچھ کیس لیٹر ہیں میرے ویڈیو بنانا کا مقصد یہ ہے تاکہ میں آپ تک ایک انفرومیشن پہنچا سکوں تاکہ اس کے مطابق آپ اپنا پلان کر سکیں اور اپنے اچھے برے کی پیچان کر سکیں گے یہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اگر آپ اپنا پلان کرنے چاہ رہے ہیں آپ کو اپنے 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 ا پھر آپ کو یہ ہوتا ہے جو آپ کو لیٹر آتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا ہم نے کس سیشن کے لیے آپ کو چوز کیا ہے اب آتا ہے کہ اپلیکن ڈاکومنٹیشن آپ کی کم از کا منیم کالیفکیشن فا ہو اور آپ کی جو پرسنٹیج 50 مارکس پرسنٹ سے اوپر ہو تب بھی آپ کے لیے فائدہ ہوگا اگر آپ کے اس سے کم ہوگی تو آپ کی ایڈمیشن کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں ریئر چانس ہوتے ہیں اگر آپ کے پرسنٹیج 50 پرسنٹ سے اوپر ہے فے میں فسی میں جو بھی ہوتا ہے آئیکوم میں تو آپ کے بھیترین ایک سولوشن ہے ساتھ یہ بھی کوشش کرنا کہ سٹیڈی گیپ کم سے کم ہو یا سٹیڈی گیپ ہو ہی نہ اگر آپ کا سٹیڈی گیپ دو تین سال کا ہے تو آپ کو یہ شو کرنا پڑے گا کہ جی میں نے سٹیڈی کے دوران جب گیپ آیا ہے اس میں کی جاپ گیا ہے آپ کو اپنے کی جاپ ڈاکومنٹس بھی شو کرنے پڑیں گے جاپ لیٹر کہ میں فلان جگہ جاپ کرتا اور ساتھ یہ فیک نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو جاپ لیٹر دے گا جو جاپ ڈاکومنٹس دے گا وہ آپ کے دورنگ کال ویریفائی بھی کرے گا کہ جی واقعی بندہ ہمارے پاس یا بندہ کام کر رہا تھا یا کر رہی تھی جو بھی ہوتا ہے یہ آپ کا ہو جائے گا جب آپ کو انورسٹی چوز کر لے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آج ہیں تو وہ آپ کو یہ کہے گی کہ آپ اتنی فیس ہمیں سمبیٹ کر دیں فلان انٹیک کے لیے جیسے مثال دھتا ہوں کہ آپ کی فیس کی ٹوٹل ایک سال کی فیس ہے بارہ ہزار تو وہ آپ کو کہتے ہیں تین سے چار زار پر آپ پاؤنٹس ہمیں جمع کروا دیں تب ہم آپ کو ایک مزید لیٹر فارورٹ کر دیں گے اس کو ہم کہیں گے ایڈمیشن لیٹر کہیں گے جو بھی کہہ لیں وہ آپ کو اگر آپ اس کے بیار پر اپنا ویزا اپلائی کریں گے پھر آپ کو ٹی پی ٹیسٹ ہوتا ہے انچورنس ہوتی ہے بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے فلاں یہ سارا کچھ اب ایک اور جو مین چیزیں پڑھنا جاؤں گا کہ وہ ہوتی ہے بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ کا کیسے نہ کرنا پڑتا ہے نورمالی ان کو 28 دیس کی بینک سٹیٹمنٹ رکوائیڈ ہوتی ہے لیکن وہ تب تک رکوائیڈ ہوتی ہے ان کو جیسے آج آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے سوری آج 3 دسمبر آپ نے اپنا بینک سٹیٹمنٹ 28 دیس کی سٹارٹ رکھ دی جب آپ کے 28 دیس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ بینک سے اپنی بینک سٹیٹمنٹ نکلوا کے اپنا کیس جا کے سبمیٹ کر دیں گے جب آپ کی اپوائنمنٹ ہوگی لیکن آپ نے جب آپ کا پیسے نکلوانے پیسے نکلوانے نہیں ہوتے پیسے آپ نے وہاں رکھنے پڑتے ہیں جب تک آپ کا جواب نہیں آجاتا آپ کو پیسے اکاؤنٹ میں شو رکھنے پڑتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ اس کو ویڈراؤ کروا لیتے ہیں تو جب اس کو ویریفائی کریں گے جب آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہوگا تو آپ کو اپنے ریفیزل جائے گا اپنے پیسے خرچ کریں تو آپ اس کو ایک سے ڈیٹھ دو مہینے تک پیسے بینک اکاؤنٹ میں ہولڈ رکھیں تاکہ آپ کو ایک وہاں سے پوزیٹیو جواب آجائے آپ کے اپنے پیسے جو آپ نے ہوگی تو آپ کو اپنے پیسے جمع کروا سالہ کچھ ہو گیا سٹیڈی گیپ گا سب سے مین چیز سب سے تیسٹ دو سال تک وائلڈ ہوتا ہے یعنی اکس واج مہینے اس تیسٹ کو سیپٹ کر لیتی اگر آپ نے آلیٹس نہیں کیا تو اس کے بھی چار موڈیولز ہوتے ہیں جو باقی آلیٹس کی ہوتے ہیں اس میں پوائنٹ بیس سسٹم ہوتے ہیں جس آلیٹس کی ہوتے ہیں تو آپ یہ زیادہ رکمنڈیٹ ہوتے ہیں امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسنا ہوگی اور سب سے بہترین جی ہے ہمارے آفیس میں بہترین کسیم کسیم کو ڈیل کر رہے ہیں اگر ہم سے ڈیل کرنا چاہا رہے ہیں آفیس سرابتہ بھی کر سکتے ہیں آفیس میرپور آفیس ملاقات کرنا چاہیں میرپور آفیس آفیس 03470505236 بہت شکریہ دبائی میں لگا دوں کچھ نئی ویڈیو کے ساتھ کچھ نئی معلومات کے ساتھ خدا حافظ